جی اسلام علیکم دوستو میں ہوں مصور علی کمل کافی دن ہو گئے ہیں میں ایک سوال کے ساتھ رکا ہوا تھا کہ کیا ایسا فرق ہوتا ہے ان لوگوں میں جو زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں میں جو زندگی میں کامیاب نہیں ہو پاتے زندگی میں ناکام ہی رہتے ہیں پوری زندگی سٹرگل کرتے رہتے ہیں کوشش کرتے ہیں ناکام لوگ بھی کوشش کرتے ہیں مگر وہ ناکام ہی رہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور کامیاب لوگ ناکام لوگوں کے مقابلے میں تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں اور ناکام لوگ ساری زندگی ہارٹ ورک بہت کچھ کرتے ہیں اور وہ کامیاب نہیں ہو پاتے اس میں کیا ایسا فرق ہے تو اس میرے تھوٹ کو اس میری سوچ کو آج بہت دیر بعد کلیر کیا ایک ڈراما ہے پریزاد ہم ٹی وی والوں نے وہ ڈراما بنایا ہے اور میں نے ابھی پورا نہیں دیکھا میں اس کے آٹھویں ہی اپیسوڈ پہ پہنچا ہوں مگر میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو میں سیکھوں وہ فوری طور پر آپ لوگوں تک پہنچا سکوں اور میں اس لیے ایک پارٹ ون اس کا ابھی بنا رہا ہوں اور پارٹ ٹو اس کا اس ڈرامے کے انڈ میں بناوں گا جو میں نے ابھی تک ابزارڈ کیا ہے نوٹ کیا ہے سوچا ہے جانچا ہے پایا ہے اس میں مجھ کو یہ کلیر ہوا ہے کہ ان لوگوں میں جو کامیاب ہو جاتے ہیں ان میں دو فرق ہوتے ہیں جو مین کامیابی کے لیے یا ناکام رہنے ناکام لوگوں کے لیے جو مین فرق ہوتے ہیں وہ دو فرق ہوتے ہیں ایک یہ کہ وہ زندگی میں کامیاب لوگ کامیاب اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے حالات کچھ ایسے آتے ہیں کہ وہ حالات کی وجہ سے زندگی میں بہت بڑے بڑے چینجز کرتے ہیں چینج لاتے ہیں زندگی کو چینج کرتے ہیں فار ایکزیمپل آج وہ یہ کر رہے ہیں تو کل فوری طور پر وہ کریں گے وہ یہ نہیں سوچیں گے ہائے اگر میں نے چھوڑ دیا ہائے میں اگلے کام میں ناکام کامیاب نہ ہو پایا تو میں کیا کروں گا اگلے کام میں میں ناکام ہو گیا تو میں کیا کروں گا یہاں تو حالات ان سے کرواتے ہیں اور یہاں پھر وہ خود کرتے ہیں جن سے حالات کرواتے ہیں چینج تو وہ بھی ہو جاتے ہیں کامیاب تو وہ بھی ہو جاتے ہیں پیسہ سب کچھ وہ کما لیتے ہیں مگر جو خود اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں یا اپنے کاموں کو چینج کرتے ہیں مثلا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج فار ایکزیمپل وقت جدید ہے جدید دور ہے آج کے دور کے مطابق اپنے آپ کو فار ایکزیمپل کوئی پرانا بندہ ہے تو وہ پرانے تھوٹس لے کر بیٹھا ہوا ہے پرانے خیالات لے کر بیٹھا ہوا ہے اپنے آپ کو چینج نہیں کر رہا اور یہ رونا رو رہا ہے میں بہت آٹ ور کر رہا ہوں بہت سمارٹ ور کر رہا ہوں مجھے نتیجہ کیوں نہیں مل رہا اسے نتیجہ اس لیے نہیں مل رہا کہ وہ آج کے دور کے مطابق اپنے آپ کو چینج نہیں کر پا رہا یہ میں نے گھڑ نہیں چھوڑنا یہ میرے باپ کا تھا یہ میرے دادا پردادا کا تھا یہ پینسل میں نے نہیں دینی یہ میری گل فرینڈ نے مجھے گفت کی ہوئی تھی یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور زندگی میں ناکام رہتے ہیں جو بڑی سوچ والے لوگ ہوتے ہیں کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں پر قتل غور نہیں کرتے ذات پات رشتے دادا پردادا کا مکان چھوٹا صاحب کسی گل فرینڈ کا توفہ وہ چینج کر دیتے ہیں چاہے انہیں بڑے سے بڑا نقصان بھی کیوں نہ اس کا سامنا کرنا پڑے وہ اپنے تھوٹ کو اپنے خیالات کو اپنے حالات کو اسی لئے میں اکثر کہتا ہوں واسف علی واسف کا ایک آل کہ آپ کے حالات کا تعلق آپ کے خیالات سے ہوتا ہے حالات اگر برے ہیں تو اپنے خیالات بدل دو حالات بدل جائیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے حالات خود با خود چینج ہوں اور ہم رات و رات کروڑ پتی بنیں یا کچھ ہماری زندگی میں چینج آئے تو ایسے نہیں ہوتا دوستو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے میں آپ کو بہر نہیں کرنا جاتا اس کے پارٹ ٹو میں میں اپنے پورے تھوٹس کلیئر کروں گا چاہے وہ ویڈیو اور زیادہ لمبی ہی مجھے کیوں نہ بنانی پڑے اگر آپ کو میری باتیں سمجھ آرہی ہیں تو مجھے یوٹیوب پہ سرچ کریں کمل ٹی وی کے نام سے اور میری تمام ویڈیو دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب یار ضرور کیا کرو اگر نہ بھی کرو گے میں اپنا کام تو کرتا رہوں گا مگر جلدی کام جلدی بہت زیادہ بندوں تک پہنچ رسائی حاصل کر پاؤں گا اگر آپ سبسکرائب کرو گے یار ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک کرو اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراز سے بھی ضرور آگا کرو کہ آپ کو نیکسٹ کیا چاہیے سوری میں کوئی ایڈٹنگ نہیں کر رہا اس لئے تھوڑی بہت گلتیاں ہوں تو معاف کیجئے گا اللہ حافظ